بانی اور فیض حمید کا گڑ جوڑ ملک دشمنی کی بدترین مثال لطا تارڈ کہتے ہیں رعو فسن اور بھارتی صحافی کے خوفناک پیغامات پر مبنی روابط سامنے آئے پی ٹی آئی کا ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا بین اعقاب ہو چکا ملک دشمن ایجنڈے پر کاربن جماعت نے سائفر سے خارجہ پالسی کو نقصان پہنچایا ملک سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کا سہرہ لے رہے ہیں رعو فسن نے بھارتی صحافی سے تحریک انصاف کی سوچ کی تجمانی کی رابطوں میں پاکستان کی سالمیت اور بقا کے خلاف سازشوں کو فروغ دیا جارہا ہے اب سمجھ آ رہی ہے نومائی حملے کیوں کیے گئے گورنر سندھ اور گورنر پجاب کی ترمیان کراچی میں ملاقات بینل سبائی روابط کے فروغ پر تبادلے خیال وفاق کی کردار اور اہمیت کے حامل دیگر امور پر بھی تبادلے خیال گورنر سندھ نے کہا وفاق کے تعاون سے جاری ترقیاتی منصوبے عوام کو سہولیات پرہام کریں گے بینل سبائی روابط سے دو طرف عوامی مفادات یقینی بنایا جا سکتے ہیں گورنر پجاب نے کہا پنجاب میں وفاق کے تعاون سے اہم منصوبے تشکیل دیے جا رہے ہیں وادیہ نیلم میں لاپتہ تین کوپے ماؤ کی لاشیں نو سال بعد مل گئی اگرز دوہزار پندرہ میں تین کوپے ماؤ چھوٹی سر کرنے کے دوران لاپتہ ہوئے تھے لاشیں گلیشئر سے ملی کوپے ماؤ کی شناخت امران جنیدی عثمان خالد اور خورم راجبوت کے نام سے ہوئی وادیہ نیلم کی بیس ہزار سات سو پشپن فٹ بلند سر والی چھوٹی آج تک سر نہیں کی جا سکی لاشیں ڈھونڈے والی ٹیم کے مطابق کوپے ماؤ کے برسا نے لاشوں کی شناخت کی بارشوں کے بائیس یکم جلائی سے سترہ اگستہ کے ایک سو نواسی افراد جان بھاگ ہو چکے انڈی ایم اے کے رپورٹ کے مطابق پنجام میں سب سے زیادہ اٹھ سٹھ خیبر پکنخواہ میں پیسٹھ افراد جان بھاگ ہوئے سندھ بتیس بلوچستان پندرہ گلگل بلتستان میں چار افراد جان بھاگ آزاد کشمیر میں پاچ افراد جان کے بازی ہار گئے بارشوں کے دوران تیس سو تنتیس افراد زخمی زخمیوں میں ایک سو سنتیس بچے پچاسی خواتین شاول چھ سو پنتالیس گھر مکمل تباہ ایک ہزار چار سو انیس کو جزدی نقصان پہنچا آر سکول پنتیس کولوں کو نقصان تیس سو تئیس جان بھاگ موسیقی